ناظرین افغانستان کے خلاف بابا رازم اور فخر زمان کی بیٹنگ کا طفاہ نے کرگیٹ کی طریقے ایک سو پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دیئے بابا رازم اور فخر زمان نے اچھکوں اور چوکوں کے ساتھ افغانستان کے بوروں کی دھجیاں اڑا دیں اور کرگیٹ کی طریقے بڑے اور اہم ریکارڈ اپنے نام کر لیئے اور اپنی طفانی بیٹنگ کی وجہ سے اپنے اوڈیے کیریئر میں پہلی بار تیز ترین سنچریاں بنا ڈالیں ناظرین آخر کار کیا ہے پوری خبر اور اس میچ میں کیا کچھ ہوا مکمل تفصیل دیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے اس لیے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک لازمی سے دیکھنا ہے ناظرین پاکستان اور افغانستان کے درمیان آج اوڈیے ونڈے میچ کے لگیا جس میں افغانستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا افغانستانی ٹیم نے آج پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دس ویڈوں کے نقصان پر پاکستانی ٹیم کو تیس ستاسی رنز کا ٹارگٹ دیا پاکستان کی طرف سے آج اوپننگ کے لیے سیم ایوب اور عبداللہ شفیق ہے سیم ایوب آج دس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ عبداللہ شفیق نے پچیس رنز بنے ویکڑ کی پر محمد ریزوان آج تیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ بابر آزم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ساٹھ رنز بنے جس میں بابر آزم کے چھ چوکے اور تین بہترین لمبے چھکے شامل ہیں اگر فخر زمان کی بات کی جائے تو آج فخر زمان نے شاندار بیٹنگ کی صرف اور صرف ایک سو پنتالیس گینوں پر دو سو تیرہ رنز بنے جس میں فخر زمان کے اٹھارہ چوکے اور تیرہ بہترین لمبے چھکے شامل ہیں اسی طرح پاکستانی ٹیم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستانی ٹیم سے دوسرا اڑیے ونڈے میچ با آسانی تین وکٹو سے جیت لیا